بارہ گاؤں ہیں اور جتنے بھی جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ میکسیمم لائف سٹوک پہ ڈپینڈ ہے گریزیرز کا جو گریزنگ گراؤنڈ ہے اوشیرنگ بلکل ہوا ہے چائنہ کی اور سے کا ہمیشہ آگے آنا تو وہ تو ہے ہی ہے لوگوں کیلئے ایک نورملسی وہاں پہ ضرور آئی ہے لیکن میں یہ کیلئے کہنا چاہوں گا کہ بیلڈپ آبی بھی ہے کونچوم جی میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ جس کانسل ایریا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس ایریا کے بارے میں تھوڑا ہمارے آڈینس کو سمجھائیے کیونکہ لوگ کو نہیں پتا چوشول کہاں پہ ہے اس کے آس پاس کتنا دور لائن آف ایکچول کنٹرول جو بورڈر چائنہ کے ساتھ ہے وہ کتنا دور ہے وہاں کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا اس کے بارے میں جیو گریفکلی ہمارے آڈینس کو سمجھا پائیں گے میرا کانسیچونسی کا نام ہے چوشول جو ایک تو چوشول جو بڑے گاؤں ہیں وہ بلکل بورڈر کے پاس بلیچ میں سے ہے تو دوسرا یہ کی میرے کانسیچونسی جو ہے پورا جتنے بھی جو گاؤں ہیں اس کانسیچونسی کے اندر تو ایک تو بارہ گاؤں ہیں اور جتنے بھی جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ میکسیمم آہ لائف سٹوک پہ ڈپینڈ ہے اور میرے پورے کانسیچونسی کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ بورڈر شیئر کرتا ہے تو میکسیمم آج کے ڈیٹ میں جو ہوت سپورٹ ایڈیا ہے جو فنگرز ایڈیا ہے بلک ٹاپ گوین ٹاپ ریزنگلہ رنشنلہ ہوت سپرنگ وہ سبھی ایڈیا جو ہے میرے کانسیچونسی کے اندر آتا ہے تو پھر میکسیمم جو گاؤں جو ہے بورڈر شیئر کرتا ہے اور بورڈر کے فرس گاؤں ہیں تو اس سے آگے بورڈر ہی ہے اور اس سے آگے کوئی ابیٹیشن جب آپ کے میجورٹی آپ کے جو گاؤں ہیں جو لسی پہ پڑھتے ہیں پچھلے ایک سال سے لسی پہ جب سٹینڈ آف شروع ہوا جب فنگرز پہ بھی ہم نے دیکھا سٹینڈ آف چل رہا تھا چوشول سینٹرل پوائنٹ بنا تھا آپ کے جو لوگ ہے ان پہ اس کا کیا ایمپیکٹ رہا پچھلے ایک سال سے اب تک ہاں ایک سال جب بہت زور سے آرمی کے جو بلڈ اپ وہاں پہ ہو رہا تھا فنگر میں اور ریزنگلہ رینچنلہ گھرونگ ہیل لیکٹھوپ کی ایڈیا میں جو آرمی کے بلڈ اپ ہو رہا تھا اس سمیں ہر چیز بند تھا ایک تو جب بھی ہائی لیبل کے جب ٹوک ہوتے ہیں تو اس سمیں پورے نیٹ بک پورے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور سادی ساتھ خوویڈ بھی تو چل رہا تھا ٹوریزم ٹوٹلی بند ہو گیا تھا وہ پینگونگ کیونکہ وہ ہوت سفورڈ ایڈیا میں آتے ہیں تو پھر ٹوریزم ٹوٹلی بند ہو گیا تھا اور لوگوں کا پھر آنے جانے کا بھی بالکل ایشو ہو رہا تھا کیونکہ یہ سٹینڈ اپ جو ہے بڑا لمبا سٹینڈ اپ چلا تو اس میں قریب ایک سال سے زیادہ لگا جس میں ہمارے ونٹرز کا جو سمیں ہیں اس ایڈیا میں جو بیلڈ اپ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو نومیٹس ہیں جو گریزنگ کے لیے جاتے ہیں گریزیرز ہیں ان کو مومنٹ کرنے کا بڑا دکت ہوا ابھی بھی ہم نے کچھ دنوں سے ریپورٹس آ رہی ہے کہ سٹینڈ اپ جاری ہے چائنیز انکرزن ابھی بھی ہو رہا ہے کتنا سچ ہے یہ ایسا میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو یہ میں نہیں ہو سکتا ہوں کہ جب تک میں جو بات صحیح طریقے سے نہیں ہے تو ابھی جو آپ کا ایریا ہے وہاں پہ بیسکلی سب نارمل ہے کوئی آرمی کا بیلڈ اپ نہیں ہے اور وہ سب نارمل ہو چکا جیسا پہلے تھا نہیں آرمی کا تو ہے کافی زیادہ بیلڈ اپ تھے ایسا ایسا نہیں ہے کی لیکن آرمی کا جو بیلڈ اپ تھے وہ شپ ہو گیا ہے پہلے فنگرز ایریا اور جو ریزنگ لارنچن لف گرون ہیل سائٹ میں ہوتا تھا تو آج کے ڈیک میں وہ گلون سائٹ اور ہور سپرین سائٹ میں شپ ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سارا کچھ نارمل ہے لیکن داؤں میں جو ایکٹیویٹیز کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر چیز نارمل طریقے سے ہو رہا ہے کنسپسن سائی طریقے سے ہو رہا ہے اور ٹوریس بہت سارے ویزٹ کرنے کیلئے پینگونگ آ رہا ہے تو پھر لوگوں کیلئے ایک نارملسی وہاں پہ ضرور آئی ہے لیکن میں یہ کیلئے کہنا چاہوں گا کہ بیلڈ اپ ابھی بھی ہے خالی جگہ بدل دیا ہے باکہ بیلڈ اپ وہاں پہ ہے آپ ایک ایسے پہلے کاؤنسلر لڈاک سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی جب یہ چینیز انکرزن شروع ہوا تھا ٹو سازن ٹون کی میں جب یہ بیگننگ ہوئی تھی آپ نے بات کرنی شروع کی تھی آپ نے اوپنلی آواز اٹھانی شروع کی تھی and then جب نئے الیکشنز آئے آپ نے بی جے پی چھوڑا آپ بھی انڈیپینڈنٹ ہے بی جے پی میں نہیں تو بدلہ کیا یہ کیا اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے کہ آپ نے آواز اٹھائی مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا ریزن رہا لیکن مجھے جو گاؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو ہمارے بورڈرز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے بولنا ضروری سب جاتا ہے کیونکہ ہم آلٹی میٹلی میں اسی گاؤں سے ہوں جو بلکل بورڈر پہ ہی ہے تو میں نے گاؤں میں ہی بیٹھا میں نے پولٹیکس سے اوپر آکے جو گراؤن کے جو ریالٹیز ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کیا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا وہ ہی میں نے بات کیا اگر اس بات پہ بی جی پی ناراض ہو کے کچھ مندر دینے کا کچھ ایسا ہوا ہو وہ نہیں پتا ہے لیکن کیونکہ میں بی جی پی میں ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنے آواز لوگوں تک پوچھنے کی کوشش کی یہ بلکل پولٹیکس سے اوپر آکے میں نے کوشش کیا یہ بات صحیح ہے لیکن پارٹی کی سساب سے دیکھا وہ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ انہوں نے کلیر بتایا بھی نہیں جب یہ سٹینڈ آف چل رہا تھا میں آپ کو ٹویٹر پہ لگتار فالو کر رہا تھا اور میں روز آپ کی پکچرز دیکھتا تھا کہ عام لوگ آپ کے ایریا کے لوگ آرمی کے ساتھ ایسے پورٹر سپلائز میں ہیلپ کر رہے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ تب ہو کیا رہا تھا اور کیسے آپ نے وہ سب منیج کیا وہ ارگنائز کبز کیسے ہو رہا تھا جب اچانک سے بورڈر پہ جو سکیدھی کریٹ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ آرمی کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے کیونکہ آرمی ایسے جگہ تہنات تھا جہاں پہ پانی پہنچانا بہت ہی مشکل تھا جہاں پہ رشن پہنچانا بہت ہی مشکل تھا تین وقت کے کھانے کھانا کو سکپ کر کے دو وقت کا کھانا کھا رہا تھا آدمی صلی اللہ کی وہاں پہ اتنے ہائٹ پہ ہیں وہاں پہ پانی بالکل بھی ممکن نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ روٹس نہیں ہے تو اسی لیے ہمارے چھوشل کے ہر گرس سے سبھی نکال کے اگر ایک گرس سے چار بندے ہیں یا پانچ بندے ہیں تو پانچوں کی پانچوں یا چاروں کی چاروں جو ہے گرس سے نکال کے پانی پہنچانے کی کوشش کیا اور جو کچھ ہمارے پاس ایویلیبل ہے جو بریٹ ہے لوکل بریٹ ہے وہ سب ہی بنا کے انہوں نے وہاں تک پہنچا ہے وہ کھالی شوشل کے ہی نہیں مان میرا کبھی لوگ وہاں جا کے سب سے پہلے وہاں پہ پانی پہنچانا رشن پہنچانا جو ہے وہ وولنٹریلی دو ہزار بیس میں بھی یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ چائنا کے سائیڈ میں انفرسٹرکچر بڑا ہی ڈیولوپٹ ہے روڈز ہے بیلڈنگز ہے کونکریٹ بیلڈنگز سٹرکچر بنے ہیں انڈیا کے سائیڈ انفرسٹرکچر کو لے کے بہت آوازیں اٹھی تھی کہ انفرسٹرکچر کمزور ہے اب اس ایک سال میں انفرسٹرکچر وائز کیا بدلہ ابھی جو بورڈرز کی جدی بھی روڈز ہے اس میں تیزی ضرور آیا ہے اور بڑے بڑے کمکنیز جو ہیں وہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں تو پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو روڈز بلکل امپرویمنٹ ہو جائیں گے باقی انفرسٹرکچر جو لوگوں کے لیے بھی ہے اور آرمی وہاں پہ ڈکوائیٹ ہے ان کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو آرمی کے لیے تو بے شک ہوگا وہاں پہ لائی ٹوئنٹی فور انٹی سیون ہوگا لیکن پرمنن سٹرکچر جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ شاید مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر ہو تو رہا ہے سوٹا موٹا ہو رہا ہے لیکن ابھی اسی یہ آنے والے ونٹرز میں بھی پھر وہاں پہ اتنا بڑا ہیوی ڈپلائیمنٹ وہاں پہ بیٹھنا ہے تو پھر اس حساب سے شاید لک نہیں رہا ہے تو اس حساب سے کام کرنے کے ضرورت ہے باقی ابھی سننے کو مل رہا ہے کہ تیانے کے اس طرح بہت زیادہ انہوں نے کھڑا کیا ہے ٹیلی کمیونکیشن کا بڑا زیادہ انہوں نے ٹاورز لگوایا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس سائید میں اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے